اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کل میں کچن ویسٹ کے اوپر بہت زیادہ ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ کچن ویسٹ ایک بہت بڑا ایشو ہے اور جو کہ کلائمٹ کو بہت تیزی سے ڈیمج کرتا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچن ویسٹ کو ہم اتنے بہترین طریقے سے یوز کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے کچن گارڈنگ میں بہت زبردست کردار ادا کر سکتی ہے اگر آپ اپنے کچن ویسٹ کو صحیح سے ویٹیلائز کریں تو آپ کلائمٹ کے اندر 50% چینج لاسکتے ہیں اور ہر ایک عام آدمی کلائمٹ کے اندر اپنا حصہ ڈال سکتا ہے تو میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ بہترین خاد گھر کے کچن ویسٹ سے کس طرح سے بنائی جائے تو بیسے تو آپ گھر کا سارا کچن ویسٹ اس میں ڈال سکتے ہیں لیکن آپ کو اس میں کچھ خشک چیزیں اور براؤن چیزیں بھی ڈال نہیں پڑیں گی جیسے کہ براؤن گتہ اور سوکھے ہوئے پتے یا پھر آپ نیوز پیپر بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اسی کے ساتھ سردی کا موسم بس ختم ہونے پر ہی ہے اور آپ نے موپھلیاں تو خوب کھائی ہوں گی اگر آپ موپھلی کھانے کے شوقین ہیں تو پھر آپ کی کچن ویسٹ بہت بہترین طریقے سے کمپوسٹ میں تبدیل ہو سکتی ہے کیونکہ آپ موپھلی کے چھلکے اس کے اندر ڈال سکتے ہیں اور موپھلی کے چھلکا جو ہے اس پروسس کو بہت بہترین بنا دیتا ہے تو یہ کچھ موپھلی کے چھلکے میرے پاس رکھے ہوئے تھے جس کو میں اپنے پاس ایک شاپر میں سٹور کر لیتا ہوں اور اس کے بعد حضب ضرورت میں اس میں تھوڑی تھوڑی جو ہے وہ ڈال دیتا ہوں ویسے تو اس وقت میرے پاس یہ ہی بچی تھی تو اس میں میں نے ڈالی ہے لیکن کم اس کم آپ اس کے اندر ایک لیئر اس کی ضرور ڈالیں جس کی مدد سے آپ کی خات جو ہے وہ بہت بہترین بنے گی اور نہ صرف یہ خات بہترین بنے گی بلکہ نہ تو اس میں بدبو ہوگی اور نہ ہی اس میں کیڑے مکوڑے مکھیاں مچھر آج آئیں گے کیونکہ کیڑے مکوڑے چھوٹے موٹے آتے ہیں تو چھپکلیاں بھی آتی ہیں پھر کوکروچ بھی آتے ہیں اور وہ حصہ آپ کے گھر کا اتنا گندہ ہو جاتا ہے کہ آپ وہاں سے گزرنا بھی پسند نہیں کرتے اور اگر آپ کے گھر میں مہمان آئیں گے تو اس جگہ کو دیکھ کے بہت زیادہ ناپسند کریں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کو بہترین کمپوز بنانی ہے لیکن آپ کو اس کو اس طرح سے بنانی ہے کہ اس کی نہ تو اسمیل آئیں اور نہ اس سے گندگی ہو تو اس طرح کی ٹپس اگر آپ جانا چاہتے ہیں اور آپ میری چینل پر اگر نئے ہیں تو میری چینل کو فالی سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس ٹائپ کی ٹپس آپ کو بہت زیادہ ملتی رہیں گی تینک یو